اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بائی ایوٹی چینل سب بائی کیسے ہم امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے لے دوستو ماشاءاللہ ساجد بائی چھت پہ آئے ہیں کبوتروں کو دانا شانہ ڈار رہے ہیں شام کا ٹائم ہے چھ ساڑے چھ بجے کا ابھی بھی دیکھ لیں دوستو گرمی ایسی ہے سورج جو ہے نا فل چمک رہا ہے تو ابھی بھی نا تپیش اتنی زیادہ ہے کہ بیٹھا نہیں جا رہا چھت پہ اس قدر گرمی لہور میں پڑ رہی ہے دوستو تو ساجد بائی کہ لے ایک نا ویڈیو میری نظر سے گزری ہے چلیں آپ کی تو کبوتر بازی کے معاملات ہیں نا تو دوستو ویڈیو اینڈ تک واج کرنی ہے تو میرے مرہ نا دماغ ہوا ہوا ہے خراب ویڈیو میں نکلے کے دیکھی ہے تو میں انشاءاللہ نا ساجد بائی ان ساری باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں آپ کی طرف سے اجازت ہے مجھے اسلام علیکم دوستو کیا آلہ سب بائی ٹھیک ہے دوستو بات پتا ہے کہ ساجد بائی کبوتر بازی ہے نا اس کو کبوتر بازی کی حد تک رکھا کریں ٹھیک ہے آپ کے کوئی کسی کے ساتھ معاملات ہیں کبوتر بازی کے معاملات ہیں تو آپ باہر یا دوستوں میں بیٹھ کے ان کو کبوتر بازی کے معاملات نا اسی طریقے سے حال کیا کریں ٹھیک ہے کل ویڈیو بنا رہے تھے آپ نے کسی کو چیلو گئی ٹھیک ہے کسی کو کیا کیا وہ تارکی اور انو چیلنج کی تک ہے ٹھیک ہے لیکن آپ تھوڑا غصے میں بور رہے تھے میں نے ایک دو مطبع آپ کو کہا بھی ہے کہ یار آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے چلو وہ تو ایک بات الگ ہے آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں تھا مجھے نہیں ٹھیک لگا تھا تو ان کو کیسے لگنا تھا تو دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی یہ جو تارکی کا بیٹھا ہے نا پہلے تو میں اس کے ساتھ مخاطب ہوں نا تلہا نا میرا بھائی میرے بچے سونے تو ابھی بہت چھوٹے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ابھی کیک ٹھیک ہے چھوڑی جو کیک کٹے گی نا چھوڑی جو ہوتی ہے وہ کیک پہ گیرے یا کیک چھوڑی پہ گیرے کٹنا کیک نہیں ہے ٹھیک ہے آپ میرا بھائی بہت چھوٹے ہو آپ ان باتوں سے دور رو آپ نے کسی کی ذات کے اوپر اس نے بازی کا چیلنج دی ہے اس نے آپ کی ذات کے اوپر بات تو نہیں کی اب میں بتاتا ہوں آپ کو ذات کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارے دادے پر دادوں نے نا ہمارے ہاتھ پہ شجرہ نصب رکھا ہوا ہے ہمارے پاس پروف مجود ہے کہ ہماری ذات کیا ہے ہون تو پتہ کی کرنا ہے میرے چندہ اپنے پیونوں نا سیڑتے لی جا کے پچھنے ہی گل سمجھا رہی سیڑتے لی جا کے اونڈ ویڈیو کیمرہ نا پچھنے ہی کہ ابو جی ساڑے کو شجرہ نصب ہے ساڑی ذات کیے ساڑی پات کیے اے تو سیڑتے جا کے میرا پتر پچھنے ہی ٹھیک ہے تو جی اگر ادھے کو نانا نکلے تو پھر تیمو تیری ذات پتہ چل جے گا جیدے کو شجرہ نصب نانا ہوئے پتہ چل جے گا ادھے ذات کیے تو دوسری گل رہ گی کہ میں پوری ویڈیو آج کیتی ہے پوری ویڈیو تاڑی بیکھی ہے اینے چیلنج کیتے تھا صرف ہے کبوتر رکھے تو چلیس ہال ہوگے کروں کبوتر نہیں تو سی چھڑے ٹھیک ہے تانو اسی تین میرے دی چھاتے دے نال تانو چیلنج دیتا ہے کہ آ کے شوق کرو تو میرا بھائی اے نا سانو نہیں سب نو پتہ ہے سارے ملے دار نو پتہ ہے جیڑا جیڑا تانو جان دیا نا سب نو پتہ ہے جی دے نال تو سی بازی نینا لانی ہوں دی تو سی سب تو پہلے پائی دے جے ساڈستاد نا لاؤ جی پھر ساڈے نا لاؤ جی پتہ ہے اے ایڈ اینجل آئی اسی میں در گیا ساجد بھائی پہلے ایڈ آئیے اب بھاگنے نہیں دوں گا میں در گیا میں کوئی ساجد بھائی انو رانی لپڑا ہے نو پتہ ہے میں تو تی نو فون کرا تی تیرا نمبر نہیں سی مل رہا وہ تے پھر تھوڑی دیر بعد ویڈیو آئی تے میں ویک کی پوری ویڈیو دے بیچ او دی چھتے چڑےیا انوچ پیڑاں واجگیاں او دی چھتے چڑے گیا بھڈی نے ماریا شادہ سیٹ کھا گیا بھائی بازی آلے گل کر تی نو اسی چیلنج دیتا ہے کہ آ ساڈے نا کروں شوپ کر تی نے مینے دی چھتے بنائیے ٹھیک ہے اے در ادھر نا پاچے اے در ادھر تیلک نا میرے استاد نا لالو او دے نا لالو دوستو آپ سب ذرا غور کرنا گھر کے باہر نا ایک تختی لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس تختی کے اوپر نا سب سے اوپر نام لکھا ہوتا ہے نا پنجابی جگہ لکھا رہنے ہیں او تختی دے ہوتے سب تو اتے نا لکھے ہوندہ ہے کدھا لکھے ہوندہ ہے کردے سربرا پیو دا نا لکھے ہوندہ ہے اس تو بعد بچے ہوندہ نام لکھے ہوندہ ہے ایسے طرح ہی جنگی ہے جدو پیو دنیا تو چلے جائے مر جوے تے اولاد تختی تو او دا نا آتے نہیں مٹاندی انجی لکھے ہوندہ ہے نا او دے نا آتے پہچانے آ جاندہ ہے کہ بھئی اے ہی سردہ پیو سی چاہے مر بھی جاوے کاردے باروں تختی تو نا آنے مٹائی دا اے دا استاد ٹھیک ہے او اللہ پاک انو جنتاں چے کاردوے ٹھیک ہے او دنیا تو چلے گیا سب نو پتا ہے تینو بھی پتا ہے استاد فتح ادنا پتا ہے نا تینو ٹھیک ہے تینو پتا ہے دنیا تو چلے گیا ہے اے کسے ہور دی چولی جب ہے کہ انہیں اپنی شلوار چو سراختے نہیں کروایا انجی کیم دے امی رہے ہیں او دا نا لے کے چل رہے ہیں پاہمے انو تھوڑی آن دی کبوتربازی پاہمے زیادہ آن دی ہے ٹھیک ہے آپ ہی کر رہے ہیں کسے ہور دی چولی جب ہے کہ اپنی شلوار دے بچنا انہیں سراخ نہیں کرایا ایک کوئی پیوئے او ہی چلے گا الحمدللہ انہوں ہی لے کے چلانگے سارنو کبوتربازی آوے یا نہ آوے تے دوسری گل ہے کہ اے کوئی استاد فتح ادنا دی جگہ اسی او دی عزت کرنے ہیں اے نہیں کہ کسے دے نال بین کھلونے موبت پیارے تے او دی پارٹی دے ہیں اے لطیف تیفے لنڈے اللہ ہم آئیو پارٹی دے یہ جے اگر استاد فتح ادنا دی پارٹی دا سی تے او ہی سا ڈی پارٹی ہے گل سمجھا رہی میرا بھائی اسی لوکاں دی درد بدر درد بدر چولیا چو بے کے شلواراں چو سراخ نہیں کروائے ہوئے ایک کوئی استاد دے دنیا تو چلے گیا الحمدللہ جدو تاکہ دی زندگی ہے استاد فتح ادنا دا استاد رے گا پاہمے سا انہوں کبوتربازی آوے یا نہ آوے اسی ایسے طرح کہ بوتربازی اپنی کرانگے تے تین نمی نے ہوگے نہیں دیکھ اچھا تب نائی تین نوں اسی کہتے دوسری گل تو کیا ہے کہ جناب انہوں نے کوئی زمانتی دے نو پجنگے پجنگے نٹھ جنگے انہوں نے کوئی زمانتی آوے سوڑے میری گال سوڑے شہزادے ہے بیگ بڑے پیار دے نال میرے چندہ دوسر دے نال ایک سال دا شوک لے دو سال دا لے پانچ سال دا لے اپنے استاد نوں لے میں ساڑے نال جننے سال دا تیرا شوک تے پائے گا سارے پیسے تیرا ملے دار استاد بلہ سوئی گیس والا انہوں اسی وے جزامن بٹھاوانگے جننے سیزندیاں جنیاں بازیاں لگنگیاں جمع کر کے رقم کیلکولیٹ کر کے جننے پیسے بننگے تسی بھی بار ملا دینا اسی بھی بار ملا دانگے تجیڑا پجے گناہ و بلے کو سارے پیہیں لے جیگا اے دیچ نہ کوئی کسے دا پہتان کرے نہ کوئی لڑائی تے نہ کوئی چگڑا ٹھیک ہے جی میرا بھائی امید کرنا ہے کہ تانو سارے جواب مل گئے ہوں گے تے آج تو بات کسے دی ذات دے اتے گل نہیں کرنی میرا بھائی جا ذات دے گل کریں خبوتر بازی دی حد تک تاڑاو بیٹھا آجے استاد ساجد او دے نال جس طرح مرضی کرو ذات دی گل کرو گے تے پھر اتا پر آئے جا اچھا ساجد بھائی ایک اور بات کہ وہ نا میموری تھوڑی لوز ہوگی تھی اس وجہ سے دوستو ویڈیو کٹ گی تھی تو وہ کہہ رہا تھا جی وہ بچہ چیکو بچہ نہیں آنکا چیکو بچہ وہ کہہ رہا تھا کہ جی اے گیا اتھے توڑے آلے دے نال بازی لگی تے اتھے گئے آتے جناب جی اتھوں ان اولاد اتا بات میزی کتی منتے ہیں دسو جی تو اپنی چھت باند کیتی تھی اس تو بات اسی کیڑی کیڑی چھتے شوک کی تاسی ساجد جی سب سے پہلے مجھے یہ بتائے راشد بھائی شگردوں کی چھت میں جاؤں گا بازیاں اڑانے تو میرا کہنے کا مطلب ہے اس کو سات گولیاں دیکھے آجوں گا اس کے کبوتر تھی عزت بیستی کا سوال ہوتا ہے انہیں تو عزت پتہ ہی نہیں ہے استادوں کی کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو شگردوں کی بھی ظاہر ہے کہ میں نے سیوہ اس ویے سے کبوتروں کی کرنی تھی میں نے جا کے دیکھنا تھا دو چار دن میرے شگردوں کے کبوتر اتنے جوگے ہیں بھی ہیں تو ظاہر ہے جب میں جانہا ہے میند کرنی ہے تو ظاہر ہے میں شگردوں کی چھت پہ جاؤں گا نہیں استاد کا حق نہیں ہے کہ شگردوں کی چھت پہ جاؤں گا استاد جی بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ توڑوں والے کی چھتتیں تھنے لا دیتے تھا سی بات یہ کر رہے ہیں اچھا بات یہ ہے راشد بھائی توڑوں والے کی یہ بات ہے اسلم تھا میرے استاد کا شگرد اس کا پیر بھائی ہے استاد فتح اللہ کا شگرد ہے ہم نے کٹھا شوک کیا ہمارا وہ مسئلہ کے پیر بھائی ہے مجھے نہیں پتا تھا تاریخ شاہ نے پچھلے سال اس کے ساتھ بازی لگا بیٹھا بار و بار اس کی چھاہتا کسی لڑکے نے دے دی اس نے کیا کیا کہ یار بازییں لگی جب ہم نے اس کو بازییں جیت لی چوروں بازییں جیت لی پھر مجھے پتا چلا کہ یار وہ اسلام توڑو والا یار میں نے شاہ جی کو کہا شاہ جی آپ نے کیا کیا یار وہ میرا پیر بھائی تھا کہہ رہا یار مجھے تو نہیں پتا اس لڑکے نے بائیٹ سے پچھاتے دی ہے میں اسلام کے پاس گیا میں کہا اسلام بھائی یار آج کے بعد آپ کی ماری بازی نہیں اٹھتی یار آپ مارے پیر بھائی ہوئے اس نے کہا ساجد بھائی کوئی مسئلہ ہم گئے ہے میں شاہ اور گئے اس کا بھائی بھی گئے ہے انہوں نے میں بوتل پلائی بوتل پلائی بڑی عزت کی اس نے بتایا کہ ساجد بھائی ہے یہ کبوتر ہے اس طرح اس طرح اڑا ہے میں کہا یار کبوتر نہیں تمہارے کو مزیدار ہو چیکو بچہ کہہ رہے آسی جی وہ گئے ہے اس کی چھت پر انہوں نے کہا اے ادھرو یا تیرے نال باز گیاں لگیاں میرے بھائی اور سونے ہو نا پیر بھائی ہے گیا پہلے گرلوں پڑا کرتے دوسری گرل لیا ہے گی ہے کہ اے کہہ رہے آسی نا کہ دیو پارٹی ہے سر اوہ استاد جڑے گیا نا استاد جڑے الحمدللہ استاد صنع اللہ اسی نا دی رسپیکٹ کرنے ہیں جننے بھی بڑے استاد نے اوہ دی دیکھو ایک بند ہے ٹھیک ہے انہوں کبوتر بازی تھوڑی آن دیئے یا کٹ آن دیئے اوہ دے استاد دی اللہ پاک جنتاں چھ کار دے اوہ دی زندگی جننے ہی ویسی آخری لمحے دے ویچھو اپنے کروں اپنے حدوں انہوں استاد کر کے گیا ہے انہوں کبوتر بازی آن دیئے یا نہیں آن دیئے رہنا ہے انہیں استاد یہ استاد دے حد دا کار دے ویچھ بے کے کار دے ویچھ میری بات سوڑے کار دے ویچھ رہ کے استاد نہیں ہویا اوہ دے استاد سناولہ دا کٹھو ہے آسی حال دے ویچھ بڑا بڑا اس کٹھ دے ویچھے نو استاد کیتا گیا ہے ملہ تارا علا اس استاد ملہ تارا علا اوہ دے مجود ہے گے سی انہوں دے سمنے نو پگ ملیے انہوں نے اپنے ہاتھ سے دیا راشد بھائی جو پورے لور کے تیفہ لنڈے والا ہمارا وہ ہماری پارٹی ہے ہماری پارٹی ہے بھائی اب ہم ادھر نہیں جاتے ہیں اتنی دور اب جو ہمارے چانے والے ہیں ہمارے دوست ہیں استاد جیدی گجر ہمارا دوست ہے کبوتر بازی سے ہٹ کے میرے تعلقات ہیں میرا کبوتر بازی کا معاملات نہیں ہے پھر بھی میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں ہم کھانا شانا کھانے چلے جاتے ہیں اکثر ٹھیک ہے تو وہ ان کی بات ہے کہ ہمارا دوست ہے اس کا مطلب بیٹھتے یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری پارٹی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے اچھے دوست ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں استاد سناولہ بڑا استاد ہے برینڈ ہے لور چیمپئین ہے ہمارے سر آنکھوں پہ ہے یار ایسی بات کوئی نہیں ہے لیکن ہماری پارٹی وہی ہے اور انشاءاللہ جب تک استاد ساجید کی زندگی ہے بھئی استاد فتح اللہ کا ہی شگرد رہے گا ہم نے نہیں کسی کا شگردش گرد ہونا انشاءاللہ بھوتر بازی آئے نہ آئے اسی استاد جی اپنی شلوار بچا کے سراغ سروخ نہیں کروانا ہے گا کسے دی چولیچ نہیں بینا جگہ جگہ بے کے چھے دو یندے نے درزی کلوں میں نہیں سلائی ہوں دی لو دوستو ہان جی راشد بھائی ایک با آپ کو باب شاہ کی چھت پہ سے میں نے اس کو عواز دی اتار کیا رہا ہوں کہ میں نے سب بازی لگاؤ کیا جی میں لامانگا جی یار ساجد بھائی میری ایک سوٹی سی بات شاہ جی دی چھت تو نہیں ہونا دی ملے داری اسی ہونا دی اچھا میری بات سروخ چلو اس کے بھی ان کو میں نے کہا جاؤ کسی کے شگردو تو پھر اس شرف یہ جو ان سے ہے نا ساد اصد انہوں نے اس کو شگردو سے فارغ کر دیا تھا کیونکہ آپ کو پتا کھوکر کی چھت میں انہوں نے کھوکر پاہر سے چھوڑا تھا کھوکر بندہ برکل صحیح تھا ان بھائیوں نے جا کے اس کا کھوکر پاہر سے چھڑوایا اوہ ساڑی بلے بلے ہو جائے گی ویڈیو دے چینج ہو جائے گا انہوں نے چھڑوایا تھا کھوکر دوسری بات ہے یہ نا ہمیں لے گے مجھے شاہ کو ساروں کو ملے پس سے نا بلے کے لڑکے چڑھ کے ساروں کو ملے گے اپنے استعاد کے دیرے پہ میں نے استعاد ہونا ہے ادھر پورے میو امر قنونی کو بتایا میرے باہی نے شیرت ہونا ہے اور میں نے استعاد ہونا ہے ہم چلے گئے و نے کہا چلو یا اچھی بات استعاد ہو رہا ہے ادھر کے دستازہ جی انہوں نے کیا کیا اور ادھر نے کہا پہلے دوسری شیرت ہو پہلے دوم پر آ پھر تالوں سوچیں گے کہ استعاد کرنا ہے شاہ دنی کردن لوگو جی یہ استعادی شیرت ہے مجونہ اللہ چوکے لیا کے گئے سیاں نہیں گھر سے لے گئے گیا گھر سے تاڑے کے ہاتھ جوڑ دیں تاڑے کسے کامدہ نہیں گا ساڑہ پہلا ساڑہ ساڑی مجونہ ساڑہ واپس کر دیں پتہ کی گا لے کچھ چیزیں ایسیاں سی جیڑا ساڑہ مرہوم استاد استاد اس کی نشانی ہے دی اس کی نشانی ہے دی دیتی ہوئی چیز ساڑہ یوز بھی نہیں کرنی آن دی استعمال بھی نہیں کرنی آن دی ساڑیاں چیزیں واپس کر دیں یہ امید ہے بھائیوں کو ساری باتوں کا جواب مل گیا ہوگا دوستو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا ہم انتظار کریں گے ہم سے ون ٹو ون یعنی کہ اپنے گھر سے شوک کر دیں مارے ساتھ سارے سیزن لکھ لیں یہ سو سے ہی ہم اڑھانا شروع کر دیں گے آپ کہہ رہے ہو تین مینے کی چھتیں ہماری ہم اڑھانا شروع کر دیں گے تو لو دوستو آپ کو کل تین چار بچے آئیں آپ کو شوک کرواتے ہیں استاد جی اٹھیں ذرا بھائیوں کو شوک کروائیں ذرا یہ ما شاء اللہ نا کل میں بچے آئیں ہیں بڑے زبردست اشتیاغ بھائی اسلام علیکم سر شکر ہے اللہ پاک استاد جی گرمی بیکھو کیسی پیاری شوک کر رہے جے فول ٹیم ایسے ہی ہے یار لگے رو لگے رو اشتیاغ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں میرے بھائی کسی چیز کی ضرورت ہے کبوتروں کی ضرورت ہے آپ کی اپنی چھتہ لے جو آکے کل آپ نے آنا ہے یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ یہ کل بچے آئیں ہیں جی ہمیں چار بچے بڑے شاندار بچے ہیں یہ دیکھیں دوستو پرکندہ دکھائیں گے یہ دیکھیں بڑے پروں میں آگئے نہیں یہ تو چھوٹے پروں میں یا باقی بڑے پروں میں آئیں دیکھیں یہ بچہ ہے باقی دوستو ہم نے یہ کبوتر شبوتر یہ دیکھیں یہ چوچے بنے ہوئے پر رہے ہیں اے استاد جی ایسے آستے ہیں انہوں پوٹے آئے سوچ بھی نہیں اسی دوڑن لے وہ پوسٹ لگی ہوئی تھی یہ دیکھیں گولڈن بچہ بڑا زبردست بچہ ہے دوستو یہ دیکھو ما شاء اللہ ما شاء اللہ وہ پوسٹ لگی اسی ہون اب بھاگنے نہیں دیں گے میں در گیا استاد جی میں کہا استاد نو فون کر رہے ہیں ہی تاڑا نمبر باندھ جا رہے ہیں آسی اوہ پھر ویڈیو ویکھی تے منو پتا چلیا میں کہا اوہ بیسکلی ناستے آپ رہے نے استاد نو کر کے جنہ مربازی نہیں نا لانی ہوں دی پھر رکھیں دیں پہلے ساڑے استاد نا لگے گی پھر تاڑے نا لگے گی سونے تینوں کیا ہے جنگلانچ بیٹھے ہیں اتھے تیرنا امنے سامنے اتھے تیرنا شوک کر رہے ہیں استاد نو شکرت مان نہیں گا اوہ اے ہوئی تے گلے کہ جنہ استاد تیرا پیوہ بجائے ہیں گئے جنہ بچہ باروں کسے کو نو کوٹ کھا کے اپنے پیوہ کو لاندھا ہے نا بچہ چھوٹا تے اوہ دا پیوہ کہن دا جے تو اوہ دے جوڑ دا نہیں سی تے تو لڑیا کیوں اوہ دے نا ٹھیک ہے نا لڑ دا تو اوہ دے نا بچے انہوں کہن دا چل بہی یا تے چھوٹ کر کے ہننے بار جانا ٹھیک ہے تے اوہ پیوہ اے نہیں کہن دا کہ جائے اوہ دے کل جا تے یا پیوہ اے کہن دا کہ جائے جا کے اوہ دے نا مقابلہ کر لڑ میں تیرے نا لے گا ماہ ٹھیک ہے اوہ پیوہ اے نہیں کہن دا کہ انہوں جا کے کہے پہلے میرے پیوہ نا لڑ تے پھر میرے اللہ انجنی ہن دا دوستو آپ سب کو پتے آپ سمجھ دار ہیں استاد ہے استاد انہوں اے نا دی چھتے چڑ جئے انہوں اے نا دا استاد تیاری کرے یار اچھے طریقے نا تیاری کرے پدا چلے یار چھنڈے ہوئے شگرد نے مقابلہ کرائے استاد نے اے تھوڑی کے پہلے ساڑے استاد نہ لہ تے پھر ساڑے نہ لہ ٹھیک ہے دوستو آپ کو امید کرتا ہے کہ آپ سب کو بھائی کی سمجھ آگی ہوگی اور تمام سوالوں کے ان کے جواب دے دی ہیں اور میرا بھائی یہ لاسٹ ویڈیو ہے ہماری اس کے بعد ہم ویڈیو نہیں لگائیں گے آج کے بعد ہماری ذات کے اوپر بات نہیں کرنی ورنہ پھر ذات کی بات ہوگی تو ساجد ایک سائٹ پہ ہے میں خود آکے وہ چیکو بچے کو بھی ملوں گا اور تار کی برادران کو بھی ملوں گا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹینشن والی بات نہیں ہے لے دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی دیئے دیکھیں ماشاءاللہ پرندے شرندے ہمارے خوشحال پھر رہے ہیں تو کل انشاءاللہ ایک نئی چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ نکالتے ہیں آپ کا بہی راشد کل سے انشاءاللہ نکال لیں گے دوستو آپ کا بہی راشد آپ سے اجازت چاہتا ہے کل تک کے لئے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ و ایمان